لہور کلندر اور ملتان سلطان مسلسل دوسرے سال فینل میں آمنے سامنے پاکستان سپر لیگ ایٹ کے ٹیٹل کے لیے چند گھنٹوں بعد لہور کلندر اور ملتان کی ٹیم میں مسلسل دوسرے سال آمنے سامنے ہوں گی گزشتہ برس لہور کلندر نے فینل میں ملتان سلطان کو قضاوی سٹیڈیو میں ہی شکاست دے کر پہلی بار پی اے سل جیتنے کا عزاز حاصل کیا تھا فینل میچ کے دوران مسلم جزوی طور پر رابر علود رہنے کا امکان ہے جمعہ کے روز پاکستان سپر لیگ کے دوسرے لیمنیٹر میچ میں لہور کلندر نے پشاور ظلمی کو چار وکٹوں سہرا کر فینل کے لیے کالی فائی کیا تھا تاس جیت کر پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے محمد حارس کے پچاسی رنز کی بدالت بیس اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکتہ رنز بنائے بابر عظم اور سائم عیوب نے انہیں کا آغاز کیا لیکن دوسرے عور میں محمد زمان کی ایک اندر آتی ہوئی بال پر سائم عیوب بولڈ ہو گئے ابتدائی نقصان کے بعد محمد حارس بیٹنگ لیے آئے اور لہور کے بولرز پر لاتھی چار شروع کر دیا ان کی جارہانہ بلے باز نیک لندر کو پریشانی میڈا لے رکھا گیارہ عورز تک مومنٹم بشاور کی حق میں رہا اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید وہ دو سو سے زیادہ رنز بنا ڈالے لیکن باروں عور کروانے راشد خان آئے اور تیسری ہی گیند پر بابر عظم کو الپی ڈبلیو کر دیا بابر نے بیٹالیس رنز بنائے ان کی محمد عارق ساتھ و نانویں رنز کی شراکت بنی راشد جنہیں پہلے دو عورز میں خوب رنز پڑے تھے بابر عظم کو اٹھ کرنے کے بعد ان کا دماد اسمانوں کو چھونے لگا اور انہوں نے اسی عور کی پانچویں گیند پر ان فارم ٹام کولر کیڈ مرگوی پویلین روانہ کر دیا محمد عوان اور راشد خان نے دو دو وکٹیں حاصل کی لاؤ نے مطلوبہ حدف چھے وکٹوں کے نقصان پر انیس میں آور میں حاصل کیا ایسن حفیظ پندرہ رنز بنا کر وہاب ریاض کی گیند پر کیچ اوٹ ہو گئے عبداللہ شفیق دس رنز بنا کر ان اوٹ ہوئے تین وکٹیں گرنے کے بعد کلندر دباؤ میں تھے لیکن پھر سیم بیلنگز کریز پر آئے اور مرزا طاہر کے ساتھ سکور کو آگے بڑھایا دونوں کے درمیان پچاس رنز کی شراکت داری بنی مرزا طاہر نے مشکل وکٹ اور دباؤ میں سات چوکوں اور دو چھکوں کی مزد سے چمہ رنز کی انیس کھیلی انہیں آمیر جمال نے آؤٹ کیا پانچ میں آؤٹ ہونے والے کلیڈی سیم بیلنگز تھے جو ٹھائیس رنز بنا کر سلمان ارشاد کی گیند پر بولڈ ہوئے سکندر ازا نے چودہ گیندوں پر ٹائیس رنز کی انیس کھیلی انہیں ازمت اللہ مرزای نے بولڈ کیا انہیں اس میں اور میں شہنشہ فریدی نے پہلے چوکا اور پھر چھکا لگا کر جیت کو اپنے نام کیا وہ بارہ اور ڈیویڈ ویزے نورانز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے زلمی کی جانب سے ازمت اللہ مرزای نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا